کھلیاں کھانا چنگ طرح بیخلا ہوئے جھوڑی تیر سے پاس ایدیاں بلیاں چو تیری رت چونی ہے سلام لیکن ناظرین میں ہے تارک ثانی تے تسی بیخ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج بڑی ہی زبردست معلومات لیا کہ ہاری خدمتی حاضر ہو رہے ہیں اور ایک فلم دا آپریشن اسی کرنا ہے کہ اس فلم دے اندر ڈریکٹر نے کتنی سنگین گلتی ہیں کی جن آج جیڑی فلم لے کے میں تو آجی خدمتی چاہتے ہو رہے ہیں اس فلم دا نائے جڑ دا کھلا گا اور جڑ دا کھلا گا دے اندر میں تو انہوں نے دسانگا کہ ڈریکٹر نے کیڑے کیڑے بلندر کیتے ہیں اور کیڑے کیڑیاں سنگین گلتیاں کیتے ہیں سب تو پہلے ناظرین میں تو انہیں دسانگا ہوا گا کہ قریشی صاحب قریشی صاحب جیل دے اندر اندر سنٹرل جیل دے اندر قریشی صاحب اندر اور رائی صاحب جیڑے کی قاتل اور مفرور ہوں دیں اور مو چھپا کے جا دیں اور سنٹرل جیل دے اندر انہوں نے ملاقات کر دیں سب تو وڈی سنگین گلتی ہے کہ سنٹرل جیل دے اندر کوئی بھی مفرور تے قاتل اس نہ جانی سکتا پھر ہوں دا کہ جیل دے اندر انہوں نے قریشی دے انال آتھا پائی ہوں دی یہ قریش صاحب جیل دے اندر اور رائی صاحب جیل دے بار اندر انہوں نے آتھا پائی ہوں دی یہ ساڑھے بار آر تو پہلا اور پولیس آ جان دی یہ اور پولیس نوں دے کہ رائی صاحب سنٹرل جیل دے اندر کوڑے تے بیٹھ کے فرار ہو جان دیں تو سی منہ دست ہو کہ سنٹرل جیل دے اندر کوئی کوڑا لے گے جا سکتا اور پولیس آن دی یہ بجائے پولیس رائی صاحب نوں ہینڈز آب کرن دے یا فارنگ کرن دی یا انہوں نے پچھا کرن گے اور جیڑا نا پریشی صاحب کے ریفلان تان لے دی جیڑے آر ریڈی جیل دے اندر ہوں دے ناظرین اے سب تو بڑی گلتی ہے اوستو بعد ایک سینے جدے اندر سلطان رہی سلطان رہی دا پراج جیڑا کے جیل تو ریا کے آن دے اور سٹیشن کے آکے قریشی صاحب اس نے قتل کر دیں حالانکہ قریشی صاحب اس تو پہلے جیل دے اندر ہوں دیں اور نہ کوئی قریشی صاحب دے زمانت ہوں دی یہ نہ کوئی قریشی صاحب دے کوئی ایسا کم ہوتا ہے کہ جیل تو بار آن جیل تو بار بھی آن دیں قتل کر دیں اور کٹ کر کے ایک دو سینہ تو بعد قریشی صاحب پھر جیل دے اندر ہوں دیں اے بہت بڑی سنگین گلتی ہے اوستو لوا پپو انہ دا پائی ہوں دے سلطان رہی صاحب دا پراہ ہوں دے پپو جیڑا کے جیل تو ریا کے آن دے قریشی صاحب اس نو قتل کر دیں اور لاش کار آن دی جیدو لاش کار آن دی ہے تے اتھے سارا انہ دے اٹبر موجود ہوں دیں اسپیکٹر آن دے پولیس آن دی انہ دے کرو بیان لینے چاہ دیں لیکن کوئی بیان دینے تے تیار نہیں ہوں دا اتنے رائی صاحب آ جان دیں رائی صاحب آ کے اسپیکٹر دے نال ڈیالوگ بازی کر دیں انہوں ترینے شین لگان دیں حالانکہ اس سلطان رہی صاحب کاتل اور مفرور ہوں دیں اور پولیس انہوں دے پیچھے لگی ہوں دی ہے لیکن اسپیکٹر او تھانے دار انہوں گرفتار کیوں نہیں کر دا حالانکہ وہ کاتل اور مفرور ہوں دیں لیکن وہ گرفتار نہیں کر دا وہ انہوں دے سامنے چلا جان دا ہے پھر ایک سیندھے اندر رائی صاحب نے ایک بہت بڑا لاکٹ پایا ہوں دے اپنے گالیچ اور ڈیالوگ بازی کر دیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا اور اس سیندھے کنٹینیوٹی ہوں دی اور دوسرے کاری جان دیں سارے گنگ گنگ کے میری چلیچ پا دیں اور دوسرے کاری جان دیں قریشی صاحب دے کار جان دیں تو انہوں نے لاکٹ چھوٹا چھوٹا ہویا ہوں دیں حالانکہ جو کارون نکل دیں تو لاکٹ کافی بڑا ہوں دیں اور اس سیندھے کنٹینیوٹی سے یہ گے اور اگے جا کے لاکٹ انہوں نے چھوٹا ہو جان دیں اور ایک سیندھے ایسا ہوں دیں کہ ایک ٹانگہ ہوں دیں ٹانگے دیں اندر پولیس پیٹھی ہوں دیں سپیکٹر بیٹھا ہوں دیں آسی آن دیں اور آ کے انہوں نے دنال بے جان دیں اور اس ٹانگے دیں پیچھے ایک اور ٹانگے والا ٹانگہ ہوں دیں جن دے پیچھے دو تین سپائی بمائے ریفل بیٹھے ہوں دیں سارے ٹانگے سے پولس بے گئی ہے جو بندے کتنے جان اتنے رائی صاحب آ جان دیں رائی صاحب آ کے اسپیکٹرنال گفتگو گتن تعرف کر دیں اور انہوں نے کہہ دیں کہ میں ایک قاتل تے مفرورا اسپیکٹر پسٹل کرنے لگ دیں لیکن رائی صاحب اپنی برچی اگے کر دیں دیں حالانکہ پیچھے کافی سارے پولیس والے بھی ہوں دیں اور چاہ دیں کہ رائی صاحب دے ریفلتان تے انہوں گرفتار کر دے سکتے سند لیکن رائی صاحب کام آت کا پائنٹ داس میٹ ہونا دیں نال کوڑے دے چل دیں اٹھانگے دے اسپیکٹر جا رہا دے کوڑے دے چل دیں لیکن اس سے پولیس والے دی جورت نہیں ہوں دی کہ تار پائنٹ بے پولیس والے انہوں گرفتار کر سکن لہذا یہ فلم تا بہت بڑا بلینڈر ہے اگر تانوں میری معلومات اچھی لگئے میرے چینلنے لائک کرو سبسکرائب کرو تاکہ اس طرح دے مزید سنگین گلتیاں اور اس طرح دے بلینڈر میں تانوں دستہ رہا تانوں بہت شکریہ